اسلام علیکم ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل نفیس خان بلوگ اور میری فیس بک اور یوٹیوب فیملی دونوں خیر خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی آج گھر کی کلیننگ چل رہی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں میں نے کر رہی ہیں چونکہ آپ کے ساتھ آلویس شیئر کرتے رہتی ہوں اور بے گراؤن میں تو آپ دیکھتے رہتے ہیں میں کیا 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 گھڑ گھوٹالہ کرتے رہتی ہوں تو جی زیادہ بات نہیں کروں گی اور یہاں پہ بھی میں واش ویشن سافت کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ گندہ ہو گیا تھا تو میں اکثر اسے ہر دوسرے تیسے دن کلین کرتے رہتی ہوں اور اسی وجہ سے بہت اچھے سے کلین رہتا ہے تو جی زیادہ فالتوں کی اور باتیں نہیں کرتی ہوں باقی جو بھی بیگراؤن میں ہوگا وہ تو چلتا ہی رہے گا آپ لوگ دیکھتے رہیں گے تو آج ہم ایک نئے ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں اور وہ کیا ٹاپک ہے جو کی بہت زیادہ اچھا ہے تو آج میں بات کرنے والے ہوں کہ ہسپنٹس کے اوپر میری پیاری جو بھی پہنے جو بھی مجھے فیملز میری جو بیورس ہیں وہ دیکھ رہی ہیں ان کے لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ فائدہ مند ہے کیونکہ اس ٹاپک سے وہ بہت ساری چیزیں انہیں سیکھنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے ملیں گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے کیا نہیں کرنا چاہئے اور کس بارے میں میں بات کر رہی ہوں تو میں بات کر رہی ہوں کہ بہت کم ہسپنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کی بہت کول ہوتے ہیں بہت تھنڈے دماغ کے ہوتے ہیں وہ بہت کم گھستہ کرتے ہیں اور نائنٹی پرسن ہسپنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کی بہت گھستہ ہوتے ہیں بہت اینگری ہوتے ہیں ہر چھوٹے چھوٹی بات پہ انہیں گھستہ آ جاتا ہے ملوک جس لائک کہ کچھ بھی چھوٹی سی بات ہو کسی بھی بات کا ایشو ہو تو وہ بہت جلدی مطلب غصہ ہو جاتے ہیں جیسے چھوٹا سا ایک ایشو ایسے ہی ریلو کہ اگر کھانا تھوڑا سا بننے میں دیر ہو جائے تب انہیں غصہ آ جاتا ہے کہ اتنی دل سے کیا کر رہی تھی تم سے کھانا نہیں بنا مطلب یہ تو حد ہوتی ہے سارا دن بیٹھ کے گھر میں کیا کرتے رہتی ہو کہ تم سے کھانا نہیں بن پایا پھر کبھی کبھی اکسا ایسا ہوتا ہے کہ چائے وغیرہ مانگے چائے دینے میں تھوڑا سا تھنڈی چائے ہو گئی حالکہ بیوی بلکل نہیں چاہتے کہ ہزبین کو تھوڑی چائے ملے تو انہوں نے جیسے نکالی اور وہ تھوڑی سی چھنڈی رہ گئی اسی بات پہ غصہ کر دیتے ہیں کہ چائے نہیں تھنڈی کر دی تو پھر وہ چائے نہیں پیتے ہیں یا کہ کھانے پہ غصہ کر آیا ہے تو پھر کھانا ہی نہیں کھاتے ہیں اس طرح کیا جو چھوٹی چھوٹی سی انگر ایشیوز ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں ان پہ ہزبین بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں بہت زیادہ اگر کبھی آفیس سے ہزبین آگئے ہیں گھر پہ تو بچے شور مچا رہے ہیں یا کچھ بھی کھیل رہے ہیں تو اس بات پہ غصہ کریں گے کہ میں تو ابھی آفیس سے اتنا تھک کے آیا ہوں اور اب یہ بچے یہاں پہ شور مچا رہے ہیں تو میں انہیں سمحان نہیں سکتی ہو ان کا دھیان نہیں رکھ سکتی ہو تو میں پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا سک کے آیا ہوں حالیکی انہیں یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ وائف بھی گھر میں کام کرتے ہیں وہ بھی سک جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے انہیں تو بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کرنا آتا ہی ہے پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت سے ہزبین ایس ہوتے ہیں کہ آپ کو بینہ بات کے گالیاں وقت رہتے ہیں ملکہ کوئی بھی بات ہو چاہیے آپ اچھا کرو چاہیے بھورا کرو لیکن گالی ان کی مین بہت پوائنٹ بن جاتا ہے بات بات پہ گالیاں ان کی شروع ہو جاتی ہیں وہ بات بات پہ آپ کو کچھ بھی الٹا سیتا پھر کھنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے ہزبین ایسے ہوتے ہیں بی بیو کو تھریٹ دیتے رہتے ہیں دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ تم نے ایسے نہیں کرا تو میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا تم نے ایسے نہیں کہا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا حالانکہ وہ کرتے کچھ نہیں ہے لیکن گصہ انہیں کرنا آتا ہی ہے وہ اس طرح کی جو دھمکیاں ہوتی ہیں وہ بیویوں کو اکثر دیتے ہی رہتے ہیں تو اس طرح کی جو عادتیں ہوتی ہیں ہزمن کی وہ بہت زیادہ مطلب اچھی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیوی اگر مارکیٹ گئی ہے اور وہاں پہ انہیں کچھ بھی سمان لینے میں انہیں دیر ہو رہی ہے اور وہ باہر ویٹ کر رہے ہیں تو اسی بات پہ وہ گصہ کر جاتے ہیں کہ تم نے مطلب اتنی دیر لگا دی اتنا زیادہ پکنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے اتنا ٹائم لگتا ہے سمان لینے میں اتنا ٹائم لگتا ہے تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اس طرح سے بہت سے جو ہزمن ہوتے ہیں وہ گصہ کرتے ہیں باہر اگر بچوں کے ساتھ گھومنے گئے تو وہاں پہ ان کا مو بنا رہے گا اگر بیوی کے مائے کے والے آ گئے ہیں تو اس بات پہ انہیں گصہ آ جاتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پہ آ گئے ہیں تو یہ ایسے نا کچھ کچھ اس طرح سے جو گصہ ہوتا ہے نا ہزمن کا جو دماغ ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہزمن کا بہت زیادہ گصے والا ہوتا ہے اور یہ سارے جو ریزن جو کی مجھے ابھی تک مطلب مجھے پتا تھے وہ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں اس طرح سے ہزمن کرتے ہیں جو انگر ان کی ایشیوز ہوتے ہیں تو ایسی ہی کسی بھی بات پہ نا گصہ آ جاتا ہے انہیں ایسی ہی ان کے اتنے انگر ایشیوز ہوتے ہیں اور ان انگر ایشیوز کی وجہ سے نا ہزمن وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا اس میں بہت زیادہ پروپلمز ہونے لگتی ہیں بات بات پہ مطلب ان کی لڑائییں ہونے لگتی ہیں اچھا آخری بات کی پوچھوں گی کہ آپ لوگوں نے کتنی کوشش ہی کری ہوں گی اور آپ لوگوں نے ہمیشہ چاہا ہوگا کہ ہمارے ہزمن کا جو گصہ ہے وہ کم ہو جائے لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہ کتنی بھی کوشش کر لیں تو ہم لوگ نہ ان کے گصہ کم ہی نہیں کر پاتے ہیں اور اکثر نہ ہزمن کی اس جو ان کا رویہ ہوتا ہے یہ گصہ کرنے والا جو رویہ ہوتا ہے بات بات پہ کہیں بھی کچھ بھی بول دینا کبھی بھی گصہ کر دینا تو اس کی وجہ سے بیویاں اتنا زیادہ سفر کرتے ہیں اتنا دکھی ہوتی اتنی ان کی جو منٹل سٹریس ہوتا ہے انہیں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے وہ اتنی ٹینشن میں ہو جاتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں میری تو کوئی گلتی نہیں میں تو کچھ کہتی بھی نہیں اس کی باوزود مجھے اتنا سب کچھ سننے کے لیے ملتا ہے اتنا یہ گصہ کرتے رہتے ہیں تو ہم لوگ کو کیا کرنا چاہئے کہ چب بھی ہزمن گصہ کرے کتنا بھی وہ آپ کو بھولا کہیں کتنا بھی بچوں کو بولیں اپنی فیملی والوں کو آپ کے گھر والوں کو کچھ بھی بولیں کتنا بھی بولیں آپ کو کچھ نہیں بولیں آپ کو بلکل بھی کوئی رسپونس انہیں دینا ہی نہیں ہے بلکل بھی نہیں دینا ہے پھر اس کے بعد جب اگر آپ چپ رہیں گے اور وہیں پہ انہیں لگے گا کہ یہ تو کچھ رسپونس ہی نہیں دی رہی کچھ بول ہی نہیں رہی ہے حالانکہ میں اس چیز کو مانتا ہوں کی جب اتنی زیادہ بڑی باتیں ہوتی ہیں تو چک نہیں رہا جا سکتا ہے بولنا پڑتا ہے لیکن کوشش یہی کریں کہ ہم نہ بولیں پھر کل نہیں بولنا پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں اس کے ایک دو تین دن بعد آپ ان سے بات کریں یا اولویز ریسی ہوئی آپ بات کر سکتی ہیں انہیں سمجھا سکتی ہیں کہ آپ کو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہئے اس وجہ سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے انہیں یہ چیز سمجھانی چاہئے کہ اگر لگتا ہے کہ بات کرنے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور وہ آپ کی بات سنیں گے تو تو آپ کو یہ بات ضرور ان سے کرنی چاہئے کہ آپ کو اس طرح سے بیہیو اپنا نہیں کرنا چاہئے اس طرح سے گھسہ نہیں کرنا چاہئے اس سے انہیں بھی پرابلم ہوگی اور جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی خراب ہوگا اور آپ کو بھی پرابلم ہوگی اور جب ان سے بات کریں بہت کول ہو کے بات کریں آرام سے بات کریں انہیں مطلب اکتمہ نہ گستے میں چلا کے نہ بات کریں انہیں یہ نہ سمجھائیں کہ آپ بہت زیادہ کچھ ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب وہ گستہ کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بیکار برے ہو جاتے ہیں انہیں اس طرح سے نہ سمجھائیں انہیں بہت آرام سے ان سارے باتوں کو سمجھائیں کہ آپ اگر گستہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں پرابلم مطلب کریں گی آگے فیملی میں پرابلم ہوئے گی لیکن جب یہ بات کریں تب یہ دیکھیں کہ آپ کے ہزبن کا جو ملک فیس ہے جو ان کا جو دماغ کی وہ ٹھنڈا ہے وہ اس وقت ملک غصہ غصے کے مون میں نہیں ہے تب آپ سے آپ ان سے یہ بات ضرور کریں انہیں اس بات کو سمجھائیں کہ آپ غصہ کرتے ہیں تو دیکھو بچے کتنا پریشان ہوتے ہیں بہت روتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے میں بھی روتی ہوں اور گھر کا ماہول کتنا خراب ہو جاتا ہے تو وہ کیا کریں گے نا ان سب چیزوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کریں گے دوسرا پتے بہت سی لیڈیز کی کیا عدد ہوتی ہے بہت سی بی بیو کی کیا عدد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہزبن کو یہ بتاتی ہیں کہ انہیں یہ جتاتی ہیں کہ آپ کو کھانا اچھے سے کھانا کھانا نہیں آتا ہے آپ کو اچھے سے پہننا نہیں آتا ہے کپڑے پہننے کا سینس نہیں ہے آپ کو یا آپ کو اچھے سے بات کرنے کا سینس نہیں ہے اس طرح سے انہیں کرتی ہیں جو کی نہیں کرنا چاہیے ایسا کہ بولنے سے ہزبن اور زیادہ انگل ہو جاتے ہیں انہیں رکھتا ہے کہ میری بیوی مجھے اس طرح سے بول رہی ہے پھر ان کی دماغ میں بہت اور چیزیں چلنے لگتی ہیں جو کی وائف کو اس طرح سے جو باتیں وہ نہیں کرنی چاہیے اور حالانکہ جو بیویاں ہوتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے مزید کی بات یہ ہوتی ہے کہ میرا ہزبن کون سی بات پہ ایک دم اینگل ہو جائیں گے کون سی بات پہ غصہ کریں گے اس کے باہت زیادہ بیویاں وہ ایسی ہی باتیں کر ڈالتی ہیں جس سے ہزبن بہت زیادہ ان ساری باتوں سے چڑ جاتے ہیں اور انہیں اور زیادہ غصہ آ جاتا ہے اچھا اکثر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جب فیملی میں گیترنگ ہو کوئی بھی چھوٹا موڑا فنشن ہے یا کوئی بھی فیملی کے ساتھ میں بیٹھے ہیں سب تو وہاں پہ جب سب ساری بھاویاں یا دیورانی جڈھانی وگرہ سب یا نند وگرہ سب بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہاں پر ہزبن کی جو برائیاں ہوتی ہیں وہ چلنے شروع جاتی ہیں کہ کوئی قدرہ میرے تو یہ خیال نہیں رکھتے ہیں کوئی کچھ بولتا ہے تو اس طرح سے جو ہزبن کی تھنڈی تھنڈی سی جو بھی جتیاں ہوتی ہیں وہ ہوتی چلی آتی ہیں اور ان سب چیزوں کو کبھی کبھی بہت سے بعض دفعہ بہت سے ہزبن ایسے ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو نوٹس کرتے ہیں پھر وہ بعد میں ان سب چیزوں کا بدلہ نکالتے ہیں کہ تم نے تو وہاں پہ ایسے کہ دیا تھا تم نے تو ایسے کہ دیا تھا تو ان چیزوں سے بھی ہزبن وائف کے رشتے میں بہت زیادہ مطلب پرابلمز ہو جاتی ہیں تو ایسا نہ کریں ان کے ساتھ اس طرح سے کہیں بھی ان کے بارے میں کچھ ایسا نہ کریں کبھی کبھی ہوتی باتیں چل جاتی ہیں لیکن ایسا نہ کریں اور ان سب چیزوں سے بچنے کا صرف سے اچھا طریقہ یہ ہی ہے کہ وہی ان چیزوں کو اگنور کرنا ہے ان چیزوں کو بلکل اوائیڈ کرنا ہے دھیان ہی نہیں دینا ہے کیونکہ ان سب چیزوں سے اگر یہ سب چیزوں کا ایفیکٹ پڑے گا اس سے بچوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے ان کی پڑھائی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور بچوں کو صحیح رکھنے کے لیے ماں کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ جب لڑائیاں ہوں گی جھگڑے ہوں گے اور اس طرح سے اینگر ایشیوز ہوں گے تو اسے بچوں کے اوپر زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور بچوں کے اوپر ایفیکٹ پڑے گا تو ان کی پڑھائی پہ ایفیکٹ پڑے گا تو سب سے اچھا یہی کام ہے کہ ایسے چیزوں اوائیڈ کیا جائے اپنے آپ کو بلکل کول رکھا جائے اور ان ٹینشن سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ ساری ٹینشن لینے سے جو لیڈیز ہیں وہ خود بیمار پڑ جائیں گے اور ہزبین کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا وہ گصہ کریں گے اور وہ چلے جائیں گے آفیس کے باہر چلے جائیں گے لیکن بی بیاں ان سب چیزوں کو سوچتی رہیں گی کہ ایسے بولا ویسا کرا ایسا کرا تو ان چیزوں سے نہ ہزبین کو کوئی افیکٹ نہیں پڑتا ہے تو کوشش کریں کہ ان سب چیزوں کو بلکل اوائیڈ کریں اور بلکل دیماغ سے نکال دیں کیونکہ یہ ساری چیزیں فیملی میں اکثر چلتی رہتی ہیں لیکن زیادہ زیادہ چپ رہے کہ ان کی ان ساری باتوں کا جواب نہ دے کر آپ انہیں کنٹرول کر سکتی ہیں ان کی باتوں کو اوائیڈ کر سکتی ہیں اگر وہ آپ کو کچھ بول رہے ہیں تو وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں کہیں اور اگر وہاں پہ کچھ بول رہے ہیں تو کہیں اور چلے جائیں یا پھر اگر کچھ ایسا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کسی چیز میں آپ کو بزی کر لیں تو ان سب چیزوں سے آپ کو بہت بہت ہی راحت ملے گی جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں یہ سب پرابلم نہیں ہوں گی اور جب ہزمن دیکھیں گے کہ یہ تو میرے باتوں پر بلکل دھیانی نہیں دے رہی ہیں تو دھیرے دھیرے ان کا غصہ جو ہوگا وہ دھیرے دھیرے کنٹرول ہوتا چلا جائے گا وہ دیکھیں گے یہ تو کسی بات پر ریاکٹ ہی نہیں کرتی ہے ہر بات کو میری آبوائٹ کر دیتی ہے جو میں غصہ کرتا ہوں اور کوشش کریں کہ انہیں غصہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے کیونکہ آپ نے بہت بڑے بڑے قصے بھی سن رکھے ہوں گے کہ دیکھو جو جنت میں سب سے پہلے جو بیوی جائیں گی وہ کون ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ہزمن کے اس طرح سے جو غصے انہوں نے بہت کنٹرول کیا یہ سب چیزوں کو جھیلا تو ایسے بیوی سب سے پہلے جائیں گی انہوں نے ہر چیز کا خیال رکھا کہ کھانے کا روٹی مطلب روٹی وگرہ انہیں یہاں تک کیا اگر انہیں غصہ آئے تو مجھے غصے میں انہیں کوئی چیز ڈھونڈنی نہ پڑے انہیں مارنے کے لئے تو حالانکہ وہ زمانہ اب نہیں رہا ہے وہ سب چیز اب نہیں رہی اب ہم ریپلائی کر دیتے ہیں لیکن ریپلائی کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ جو گھر میں ایشوز ہوتے وہ ہو جاتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انہیں اوائیڈ کر سکتے ہیں تو بس یہی چیزیں میں آپ سے کے ساتھ شیئر کر رہی تھی اور باقی بیکراؤن میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا کیا چل رہا تھا مارکٹ گئی تھی مارکٹ سے کچھ شاپنگ وگرہ کرنے پھر وہاں سے اتنے زیادہ ٹائرڈ ہو گئی تو فیرہ کے کھانا وگرہ بنایا حضبن نے تو حالانکہ بولا کہ وہ باہر سے لے آئیں گے کیونکہ میرے حضبن بہت زیادہ کول ہیں وہ زیادہ مطلب غصہ کرتے ہیں لیکن اتنا نہیں کرتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں میری باتوں کو سمجھتے بھی ہیں تو بس آکے جلیلی کھانا بنایا کھانے بنایا تھا فلی کیونکہ میری بہت زیادہ فیورٹ ہے گوار کی فلی اور دفیر میں میں کڑی بنا کے گئی تھی اور مارکٹ ایک راور میں گئے تھے تو بس وہاں سے تھوڑا بہت کچھ سمان ہم نے خریدا اور بہت زیادہ بھیر تھی کیونکہ ہمارے یہ کی تھازر مارکٹ یعنی کی سلمپور کی تھازر مارکٹ ہے آپ لوگ اگر ادھر کی سائٹ رہتے ہیں یا جو جانتے ہیں یا انہوں نے کبھی میٹے بلوگ دیکھا تو انہیں پتہ ضرور ہوگا کہ وہاں کے مارکٹ میں کتنی بھیر ہوتی ہے بس اس بلوگ کو اب یہی ختم کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو میرا یہ بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکراب بھی کر لیں اور بس ایسے ہی بہت سارا پیار دیتے رہیں ایسے ہی میری ساری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے بائی